چلی آگے پر بات کریں گے بھوپال سے جہاں پر پردیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی لگتار بڑھتی ہوئی قیمتوں پر روک لگانے کے لیے سرکار نے کبر گفلی ہے ایک طرف جہاں پر کنڈرس سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کم کیا تو وہیں پردیش سرکار نے بھی پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ ٹیکس کم کر دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی لگتار بڑھتی قیمتوں پر اب سرکاروں نے لگام لگانا شروع کر دیا ہے کے اندرس سرکار میں نے ویٹ ٹیکس کم کرنے کے بعد میں اب مدد پردیش سرکار نے بھی پیٹرول اور ڈیزل پر جو ویٹ ٹیکس لگ رہا تھا اس کو کم کیا ہے آج پیٹرول کی تازہ قیمتیں جانے تو ہم ایک سو سات روپے تیس پیسہ پیٹرول آج رازدانی بھوپال میں مل رہا ہے اور ڈیزل نبے روپے ستاسی پیسے کے دام پر مل رہا ہے جہاں پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے پہنچ گیا تھا اور ڈیزل کی قیمت ایک سو آٹھ روپے پہنچ گئی تھی وہاں پر یہ جو نئے ریٹ ہیں یہ جنتہ کو کافی حد تک راحت دینے والے ریٹ ہیں اور جو لگاتار مہنگائی بڑھ رہی تھی اس کے کافی حد تک جنتہ کو راحت ملی ہے یہاں پر کچھ لوگ پیٹرول ڈلوانے بھی پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں سر پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے اور ریڈیز ہونا چاہیے ریٹ کم پڑا ہے عام جنتہ کے جہم میں اور کم ہونا چاہیے چلنے ہی پا رہا ہے بہت پریسانی ہے مہنگائی میں ڈیزل پیٹرول کے دام تو اچھا ہے کم ہوا سرکار بھی کری جان سرکار کھینڈو سرکار دونوں نے کری اچھا کری اور کرنا چاہیے جنتہ کے لیے مہنگائی تو کم نہیں ہوگی اب یہ مہنگائی اس نے ہی پہ رہے گی تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق پڑے گا پر زیادہ نہیں فرق پڑ سکتا تو اس پر سطور سے یہاں پر جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کی وجہ سے جو مہنگائی چرم پر تھی اس پر کہیں نہ کہیں لگام لگے گی اور مدر پردیش شرکار نے جس طریقے سے ویڈ ٹیکس کم کیا ہے وہ عام جنتہ کو کافی حد تک رہت دینے والا ہے کیمرہ پرشن دیپک پاڈیدار کے ساتھ درگیز گپتہ سراج پریز بھوپال